نمستے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کی جو ریسیپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور خاص ہونے والی ہے اور گھر پر آپ ہے نا بہت زیادہ مہنگی مٹھائی بہت ہی آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی کم پرائز میں تو یہاں پر میں نے ایک کپ بادام لیا ہے پھر بادام کے اندر ہے نا ہمیں گرم پانی ڈال دینا ہے پانی اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اور اسے ہے نا بندرہ سے بیس منٹ کے لئے نیسے ڈیسے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا بیس منٹ کے بعد اس کا چھلکہ independent سے ہوگا ília ڈال دینا ہے بہت اچھالی سے ہمیں جلدیًا جاتا ہے یہ بہت آسانی سے پانی بہتا ہے اچھی طرح پوچھ لیا تاکہ اس میں ایکسٹر پانی سوک جائے گا اچھی طرح پانی سوک جائے گا ایکسٹر پانی نہیں رہے گا ساف کپڑے سے پوچھ سکتے ہیں مکسر کے جار میں سارے بادام ڈال دیا اور اسے پیس لیا ہے اس طرح پیسنے کے بعد اس طرح پوڑر سا بن جائے گا مطلب ہلکا سا پیسٹ سا ہی لگے گا پر یہ ہے نا تھوڑا ڈرائی پوڑر ٹائپ کا ہی لگے گا اب ہم بنانا سٹارٹ کریں گے بادام کی کتلی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں ایک بار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کریں آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے نیکسٹ ہے نا اب میں کڑھائی کے اندر ہے نا یہاں پر ہاپ کپ چینی ڈال دوں گی اور جتنا چینی لیں گے na اس کا ہاپ ہمیں پانی لینا بادام کتلی بنانے کے لیے سمپل ہی lose جتنی بادام کی لیں گے اس کا ہاف چینی لینا ہے اور جتنی چینی کی بادام کی لیں گے اس کا ہاف پانی لینا ہے تو بس یہ سمپل سا میزرمنٹ ہے اب میں نے اس کے اندر ایک چھٹکی کی ڈال دی ہے کیسر آپسینل ہے آپ اسے اسکیپی کر سکتے ہیں پھر ہے آپ چاشنی کے نیستر سے چیک کر لیں ایک تار کی چاشنی جب بننے لگے اس کے اندر ہے جو بادام ہم نے پیس کے رکھا ہے وہ چاشنی کے اندر اور اسے اچھی طرح سے نا لگتار چلاتے ہوئے نا میڈیم پلیم پر ہے نا اسے چار سے پانچ منٹ تک ہے نا بھوننا ہے چار سے پانچ منٹ تک ہی سمیں لگے گا اسے بھوننے میں بہت ہی جلدی ہے نا بادام ساری چاشنی کو ایبزورپ کر لے گی اس کے اندر ہم ایک چمچ ڈال دیں گے گھی گھی سے بہت ہی اچھی شائن آئے گی بادام کتلی میں اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا تو جب یہ اس طرح سے گاڑھا سا ہو جائے نا اور کڑھائی چھوڑنے لگ جائے اس کے بعد اسے ہم بٹر پیپر پہ نکال لیں گے تو یہ ساتھ کے ساتھ ہی ہمیں کرنا ہے تو یہ میں سارا جو بادام کا جو مشرن ہے نا اسے میں بٹر پیپر پہ نکال لوں گی اور اسے ہم پہلے اس پیچولا سے تھنڈا کریں گے تو بس ایک منٹ تک اس پیچولا سے تھنڈا کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گرم ہے ابھی پھر بٹر پیپر کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے نا اسے ہم اچھی طرح سے ملائیں گے تو اسے آپ کو دو سے تین منٹ تک کرنا ہے تاکہ یہ بلکل نون سٹکی ہو جائے نا بٹر پیپر کو بلکل چھوڑنے لگ جائے تو اس طرح سے دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل ایک ڈو کی فارم میں بن جائے گا اس کے بعد اسے ہم بیل لیں گے تو میں نے اسے سکوائر شیپ کا اس طرح سے اس کے بعد اسے میں نے اس طرح سے بیلنا سٹارٹ کر دیا تو جتنی پتلی آپ کو کتلی کھانی ہے جتنی پتلی اسی کے اکورڈنگ ہے آپ اسے بیل لیں تو میں نے یہاں پر اسے اس طرح سے بیل لیا ہے اس کی ساری سائٹس کو ایک بار میں برابر کر لوں گی اور اس کے بعد اسے ہم کتلی کی شیپ دیں گے آپ اس کی برپی بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں تو یہاں پر میں نے اسے سکوائر شیپ میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب میں اسے کتلی کی شیپ دوں گی آپ اسے سکیل سے بھی بلکل برابر لائن کٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بینہ اسکیل کی ہیلپ سے اسے اس طرح سے کٹ کر لیا اور بلکل پرپیکٹ ہے یہ بن کر تیار ہو گیا تو یہ دیکھئے کتنے آسانی سے یہ کٹ ہو رہا ہے اور جب آپ اسے کاٹیں گے اس کے ساتھ کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے ساری کتلی ہے اپنے آپ ہی الگ ہونے لگ جائے گی تو یہ دیکھیں بلکل پرپیکٹ کتلی بن کر تیار ہوئی ہے ایک کتلی میں ابھی آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ اچھی بنی ہے تو ایک بار آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ بادام کتلی کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ساری کتلی یہاں پر میں نے سجا دی ہے اور یہ بہت ہی جلد بن کر تیار ہو گئی نہ تو اس میں زیادہ انگریڈینز کی ضرورت ہے نہ ہی زیادہ سمیں لگتا ہے تو آپ بھی اس ایک بار ضرور ٹرائے کریں